بدماش کی تقریر کا عنوان ہے بدماش کی توبہ پندرہ ربع الاول سن چودہ سو چھبیس ہجری مطابق پچیس اپریل سن دوہزار پانچیسوی بروس پیر باد نماز عیشہ مسجد محلہ نیاریان امروہا دسٹرک جیپی نگر اتر پردیش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک المحمود المالک الودود و مؤمل اس کی تقریر کا عنوان ہے بدماش کی توبہ پندرہ ربع الاول سن چودہ سو چھبیس ہجری مطابق پچیس اپریل سن دوہزار پانچیسوی بروس پیر باد نماز عیشہ مسجد محلہ نیاریان امروہا دسٹرک جیپی نگر اتر پردیش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک المحمود المالک الودود و مؤمل كل مطروت و اصنی و اصنی و اصنیم على نبیه و رسوله و حبیبه محمد المصطفى المرتضى وعلى آنه و اصحابه الذین كانوا مجاهدین فی سبیل اللہ تعالی حق الجهاد وعلى من سلك مسلكهم الى يوم القیام اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الذین کفروا يكذبون واللہ اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب الیم اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون رب شرحنی صدری ویسلی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدن علما حضرات اگرامی آپ حضرات کے سامنے سلسلے گفتو یہ چلحاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو مختلف حالات کے اندر الڈتا پلڈتا رہتا ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی مٹاپا ہے کبھی کمزوری ہے کبھی غریبی ہے کبھی ناداری ہے کبھی مالداری ہے کبھی فقیری ہے اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اور مسائب اور بلیات اور مشاکل کو دنیا میں انسان پر بھیجنے کے بعد انسان پر کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان کے اوپر یہ تمام مصیبتیں تمام چیزیں تمام مشکلات باعث رحمت ہیں کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے روکنے والی دو طاقتیں موجود ہیں ایک ابلیس کی طاقت شیطان کی طاقت اور ایک نفس امارہ کی طاقت تو اگر یہ مصیبتیں انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل نہ کی جاتی تو سچی بات یہ کہ انسان اتنا سرکش ہے انسان کے اندر اتنی بغاوت کا مادہ موجود ہے کہ کبھی وہ اپنے مالی کے حقیقی کو یاد نہ کرتا رحمان اور رحیم خدا غفور کو یاد نہ کرتا مصیبت آتی ہے مصیبت کے بہانے سے اللہ تبارک و تعالی کا نام جبتا رہتا ہے باری سبحانہ و تعالی کا ذکر کرتا رہتا ہے تو یہ حالات مختلف انداز سے جو آتے ہیں یہ بھی ہمارے نہیں اور آپ کے نہیں باعی سے رحمت ہیں یہ بہانے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس بنیاد پر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ایسا ہے تو تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ تم ریلیشن اور تعلق اور رب تو پیدا کیوں نہیں کرتے تمہارے اندر یہ زد کا مادہ کیوں ہے اگر انسان کو زد کے اوپر یا بدتمیدی کے اوپر شیطان اُبھار رہا ہے تو شیطان کو دبانے اور اس کو مغلوب کرنے کی شکتی اور طاقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دی ہے ایسا نہیں کہ انسان شیطان پر یا ابلیس پر یا اس کی فوج پر غالب نہ سکے نہیں اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں درجے اور مقام کے اعتبار سے انسان سب سے عالی سب سے بالا سب سے برتر ہیں یادہ نفس کے تقاضے دبانے کی صلاحیت بھی ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہے اور اسی طرح شیطان کے تمام وسوسوں کو دبانے کی طاقت اور قوت بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عنایت فرمائی ہے اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ وہ ان تمام تقاضوں کو دباتا کیوں نہیں اسی پر انسان کی پکڑ ہے کہ میں نے تجھے دبانے کی طاقت دی تھی ابلیس کو بھگانے کی طاقت دی تھی نفس کے تقاضوں کو مغلوب کرنے کی طاقت دی تھی اور اس کے باوجود تو نے ان تقاضوں کو دبایا نہیں لہذا اسی پر تیری پکڑ ہے اور اسی پر تجھے جہنم کے اندر یا دودخ کے عذابوں کے اندر گریفتار کیا جائے گا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی شیطان کے اندر ہم سے زیادہ طاقت ہے ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے طاقت ہو تو ہو لیکن روحانی اعتبار سے انسان سے زیادہ طاقت شیطان اور نفس امارہ کے اندر موجود نہیں وہ تو جی دانہ ڈالتا ہے اب یہ کبوتر کی غلطی ہے کہ وہ دانہ چگتا کیوں ہے وہ تو گلاب جامن ڈال دیتا ہے اب انسان کی غلطی کہ وہ اس وسوسے والی گلاب جامن کو کھاتا ہی کیوں ہے اور اس کو استعمال ہی کیوں کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشکا شریف جلد اول کے اندر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابلیس کا اور شیطان کا جو معاملہ پیش آیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کر لیا تھا کہ تجھ کو بھگانے کا وسیلہ کیا ہونا چاہیے اور تجھ سے معفوض رہنے کا طریقہ اکار کیا ہونا چاہیے تو ابلیس نے اور شیطان نے وہ نسخہ خود بتا دیا کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد ابلیس اور اس کی طاقتیں شیطان اور اس کی طاقتیں انسان کے پاس سے دور ہو جاتی ہیں انسان کے پاس سے بھاگ جاتی ہیں خود شیطان سے نسخہ معلوم کیا گیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے ساتھ ساتھ اس حادیث کو بھی نقل کر دیا گیا مشکا شریف جلد اول کے اندر اس نے کہا کہ جو آدمی وساویس کے وقت میں یا کسی بھی وقت میں آیت القرصی پابندی کے ساتھ پڑتا ہے پھر میں شیطان اس کے قریب نہیں جاتا یہ اس نے اپنا راب خود اگل دیا اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حرص کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے شیطان کے ساتھ میرا معاملہ پیش آیا کیا شیطان نے سچ کہا کہ آیت القرصی کے در یہ ابلیس اور شیطان بلکل مغلوب ہو کر بھاگ جاتا ہے فرمایا کہ شیطان ہر مرتبہ جھوٹ بولتا ہے لیکن اس بارے میں سچ بولا آیت القرصی کے بارے میں شیطان نے بلکل سچ بولا یہ آیت القرصی تیسرے پارے میں تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر موجود ہیں سور بقرہ کے اندر یہ آیت قریمہ ہیں کرسی والی آیت اور کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں جس میں میں اس وقت بیچا ہوں چیئر مراد نہیں کرسی مراد نہیں ہے بلکہ کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی طاقت اور قوت اور شکتی اور اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے کہ باری سبحانہ و تعالی کی کرسی اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ ساتوں آسمان ان کی لمبائی ان کی چوڑائی ساتوں زمینیں ساتوں سمندر اللہ کی کرسی کے آگے بلکل ایسے ہیں جیسے بہت لمبے چوڑے میدان کے اندر کوئی سوئی ڈال دی جائے اتنا زبردست علم اللہ تبارک و تعالی کی ذات قدسی صفات کو ہے تبی تو کہا گیا وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے اور آیت کرسی کے عنوان سے مستقل میری دو گھنٹے کی تقریر الگ سے موجود ہے اس کی کیسٹ بھی اولیبل ہے اس میں یہ چیزیں میں نے اور آیت کرسی سے متعلق الگ سے بیان کی ہیں یا تو یہ واقعہ زمناً میرے رہن میں اس وقت آ گیا تو حضراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالی اسیس کو بیان فرمانے کے بعد انسان سے خود یہ سوال کر رہا ہے کہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے قریب کیوں نہیں آتا جب ساری حقیقتیں تیرے سامنے اجاگر ہیں اور پھر اللہ کے قرآن سے قریب کیوں نہیں ہوتا کیا مطلب اللہ کا قرآن جس طرح تجھے پڑھنا لازم اور ضروری ہے اسی طرح اللہ کے قرآن کے مزامین کو سمجھنا بے انتیاں تیرے اوپر لازم اور ضروری ہے تو سمجھ کہ تیرا پروردگار اپنے مبارک کلام کے اندر تجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور تجھ سے کس کی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اگر تُو نے ان تمام مطالبات کو نہیں سیکھا ان تمام مطالبات کو محلوم نہیں کیا قرآن مقدس کے تقاضوں کو محلوم نہیں کیا تو پھر گمراہی کا راستہ تیرے سامنے بلکل کھلا ہوا ہے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تجھے گمراہ کر دیں گی پر اللہ کا لکھا ہوا یہ قرآن کبھی تجھے گمراہ نہیں کرے گا سیدھے راستے پر ڈالے گا بلکل کلیر جنت کا راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیوں کیونکہ اللہ غلطی سے پاک ہے تو اس کا لکھا ہوا قرآن بھی غلطی سے پاک و صاف ہے اور جو اس بے عیب قرآن سے جڑے گا اللہ اس کو بے عیب زندگی عطا فرمائے گا اور رحمت کاملہ والی زندگی اس کو عنایت فرمائے گا اور یہی جوٹی نبھائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی نے اور قرآن نے پکار پکار کر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي بَلَا لِمْ مُبِينَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوٹی اور یہ ورک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے چنانچہ باری سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ انکار کرنے والے جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے یہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ و اللہ کوئی چیز نہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اور خدا کی رات اور صفات کو ہم مانتے نہیں میں زمانے کی گیند تو ایسے ہی لڑک رہی ہے اور ہماری زندگی کی بول اور گیند اسی طرح لڑک رہی ہے کہ بچہ آتا ہے نشو نمہ پاتا ہے مر جاتا ہے پھر کوئی دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو نہ کوئی مار رہا ہے نہ کوئی زندگی عنایت کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی دات و صفات میں یقین کرنے والے اور اللہ کی دات و صفات میں بلیو کرنے والے جن کو مومنین کہا جاتا ہے انگلیش میں مومنین کو بلیورس کہا جاتا ہے جو بلیورس ہیں جو یقین کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کائنات کی تمام چیزیں خود بخود نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ان کی دور کسی خدا کے ہاتھ میں ہے وہ خدا جس کی شان شان على کل شہین قدیر ہے اور وہ خدا جس کی شان لا شریک لہو فی ذات ہی ولا فی صفات ہی ہے کہ نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی ساجی ہے نہ اس کے کام میں اس کا کوئی ساجی ہے اس کی ذات بھی نرالی اور اس کا کام بھی نرالہ ہے سور رحمان کے دوسرے رکو میں کہا گیا ہر آن میں ہر ساتھ میں ہر لہزے میں ہر گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کام کے اندر مشغول لیتا ہے ایک ہی وقت میں گیارہ بجے اللہ کو کسان بھی تو پکار رہے ہیں اور اسی گیارہ بجے بیوہ عورت بھی اللہ کو پکار رہی ہے اور اسی گیارہ بجے کوئی بادشاہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں سبحان اللہ اور اسی گیارہ بجے کوئی عالم بھی اس کو پکار رہے چاروں پکار رہے اور چاروں کی حاجتیں الگ ہیں کسان کوئی اور دعا مانگ رہے بادشاہ کوئی اور دعا مانگ رہے بیوہ عورت کوئی اور دعا مانگ رہی ہے دکاندار کوئی اور دعا مانگ رہے یہ اللہ کی شانِ قریبی اور اس کی قدرتِ کاملہ ہے کہ اللہ تمام مخلوق کی ایک وقت میں برابر سنتا ہے یقصہ سنتا ہے ہمارا آپ تو اگر ایک آدمی بات کرے گا تو اس کی طرف کو متوجہ ہو جائیں گے دوسرے کی بات نہیں سن پائیں گے تیسرے کی نہیں سن پائیں گے چوتھے کی نہیں سن پائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شانِ اسی کہ پوری دنیا ایک ساتھ اللہ سے بولے بلکل یقصہ سنتا ہے اور اس کے سننے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی یہی ہمارا خدا ہے ہمارا خدا بتوں کا محتاج نہیں کسی طرح کے مجسمے کا محتاج نہیں ہے اس کا بت کیسے بنایا جائے اس کی طرح تو کوئی ہائی نہیں اور ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تو بھی اس کی مورد کیسے بنائیں ہرگز ہرگز یہ ممکن نہیں اس کی پوسیبیلٹی نہیں ہے لہذا مسلمانوں ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو نہ سجدہ کر رہے ہیں نہ باری تعالی کے سامنے روکو کر رہے ہیں نہ باری تعالی کے سامنے قیام کر رہے ہیں نہ اللہ کی تصویح اور تقدیس کر رہے ہیں نہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کو پکار رہے ہیں ہرگز نہیں اس کے برخلوق جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کو بلکل مکمل طریقے سے دل کی گہرائیوں سے پکار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار تیرے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں اور تیرے سوا میری بگڑی کو بنانے والا کوئی نہیں اور تیرے سوا اس بیماری کو اور اس مرس کو دور کرنے والا نہیں تو سرکار کے صدقے میں سارے کام کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسے تجھ کو پیار ہے محبت ہے لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی تجھ کو پیار ہے تو بھی تو تُو نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرمایا چوتھے بارے میں کنتم خیض امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالا سب سے بالا سب سے بڑھتا رہے تو میرے محمد کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے یہ سرکار کا وسیلہ ہے جو ہمارا آپ کا مقام اوچا ہے یہ سرکارِ مدنی آقاِ مدنی آقاِ مکی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفیلے کہ ہمارا آپ اوچے بنے بیٹھیں بنی اسرائیل کے مقابلے میں حضرت حارون کی امت کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی امت کے مقابلے میں اور اسی طرح حضرت دعوت کی امت کے مقابلے میں اسی طرح حضرت سلیمان کی امت کی مقابلے میں ہمارا آپ کا مرتبہ اور مقام اوچا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی کے طفیل لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا آج کے درس کے اندر کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کر رہے خالص ایک اللہ کو کیوں نہیں پکار رہے ان مورتیوں کا کیوں سہارہ لے رہی ہیں اللہ کو تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں اچھا اللہ کے ماننے والے کو سوائے اللہ کے سہارے کے اور کسی کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے سجدہ اور رکوع اور قیام سب کچھ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات اگرامی کے لئے ہیں اگر ہم نیاز کا بکرہ چڑھا رہے ہیں تو اللہ کے نام پر ہم اگر عیسیٰ نے سواب کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر ہم اگر جانور کو زبا کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر زبا کر رہے ہیں ہم بتاشیں اگر بات رہے ہیں تو اللہ کے نام پر بھٹ رہے ہیں ہم اگر کھچڑا پکا رہے ہیں تو اللہ کے نام پر پکا رہے ہیں ہمارا جینا اللہ کے نام کے لیے ہمارا مرنا اللہ کے نام کے لیے ہماری قربانی اللہ کے لیے ہیں ہماری نماز اللہ تمہارک و تعالیٰ کے لیے ہیں رمضان کا روزہ اللہ کے لیے ہیں یہاں تک کہ ہم اور آپ اور کوئی ایمان والا اپنی بی بی کے موہ کے اندر جو لقمہ دے رہا ہے وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لئے دے رہا ہے کہ میرے مالک میں اپنی وائف اور اپنی بیوی کے موں میں جو یہ لقمہ دے رہا ہوں قسم با خدا تجھ خدا کو راضی کرنے کے لئے دے رہا ہوں تیرے حبیب نے فرمایا ہے حَتَّى مَا تَجَحْلُ فِي فِي اِمْرَاتِكَا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تُو اپنی بیگم کے موں میں دے اگر تُو نے نیت کر لی مجھ خدا کو راضی کرنے کے لئے تو اسی پر تیرا بیڑا پا رہے کیا عبادت لگتی بیوی کے موں میں لقمہ اور عبادت بیوی کے موں میں جناب گلاب جامن اور عبادت بیوی کے موں میں جناب روٹی کا لقمہ وہ عبادت چاول کا لقمہ جناب وہ عبادت اسی طرح قلقاً برفی شربت روح افزہ کا گلاس وہ عبادت یہ تمام چیتیں کیوں ہیں کیونکہ یہاں نسبت بیوی کی نہیں ہے یہاں بیوی کے موں میں جو لقمہ دیا جا رہا ہے وہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کی نسبت پر دیا جا رہا ہے اور اس کی نسبت پر جو کام کیا جاتا ہے قسم بخدا جتنی طاقت اس کے اندر ہوتی کسی اور کام کے اندر نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن مسلمانوں پکار پکار کر آپ سے کہہ رہا ہے آٹھوے پارے میں سورہ انعام کے آخری رکو میں قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَانَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ آپ فرما دیجئے نبی کو حکم ہے قل آپ فرما دیجئے جس کو آپ انگلیش میں کہہ سکتے ہیں اوہ مائی پروفیٹس سے اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا کہ میری نماز میرا روزہ میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میرا سانس لینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں یہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے اور پیغمبر سے آپ کو اطلاع کروا رہا ہے آپ کو انفارمیشن دلوا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو خبر دے دیجئے کہ اگر سانس بھی لے تو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے لیں قدم بہائیں تو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے آپ نیت کر لیجئے سیکڑوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ دن اور رات میں چوبیس گھنٹے میں مسلمانوں آپ کو سانس آتا ہے اور جاتا ہے لیکن نیت کر لو آج سے کہ پروردگار جو سانس آئے گا باہر وہ تیری رضا کے لیے اور جو اندر جائے گا پروردگار وہ تیری رضا کے لیے پھر دیکھو چوبیس گھنٹے جو اس سانس کی گاڑی چل لہی ہے ہر سانس کے اوپر دس نیکیاں میرا رب آپ کو انعیت فرمائے کر کے دیکھو نیت کر کے دیکھو اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ سوتے میں بھی سانس لیتے ہیں اور باہر کو پھیکتے ہیں ظاہر ہے کہ سوتے میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے مگر آج سے اگر یہ نیت کر لوگے تو انشاءاللہ سوتے میں جو سانس آئے گا دبس نیکیاں تمہارے لے کر آئے گا یہ شریعت کا فیصلہ ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے تم یہ نہ سوچنا کہ سونے کی حالت میں جو سانس آئے گا اندر کو اور جو باہر جائے گا اس پر کیسے نہیں کیا میں میرا مالک آپ کا مالک سگی ماں سے زیادہ مہربان ہے اتنا سارا عمل کرتے ہو وہ بھی ٹوٹا پھوٹا اور اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت انعیت فرماتا ہے کامل جنت میں قسم بخدا کوئی بال بھی نہیں ہے کوئی عیم نہیں ہے ٹوٹا پھوٹا عمل ٹوٹے پھوٹے سجدے ٹوٹا پھوٹا رکو ٹوٹا پھوٹا قیام ٹوٹی پھوٹی اتہیات ہمارا پڑتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی کلامت قرآن کی کرتے ہیں لیکن میرا رب اتنا مہربان اتنا رحم الرحیبین کے بدلے میں بیعیب جنت انعیت فرماتے ہیں اور بدلے میں روزی روٹی تمام چیزیں بال بچے آل اولاد اللہ کی شان کریمی یہ سوچتی ہے کہ میرے بندے ہیں بہت کمزور اور میں بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا کیا مقابلہ ہے میرا ان کمزور بندوں سے چلو ان کی ٹوٹی پھوٹی امانت قبول کر کے ان کے بیڑا پار لگا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کہ میرا حبیب کل کو یہ نہ کہے کہ پروردگار میری امت کہاں چلی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مسلمانوں بڑا خیال لکھا بہت خیال لکھا گدرگان دین رشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک جملہ تو وہ ہے جو بہت مشہور اور معروف ہے اللہم بالرفیق الاعلا اللہم بالرفیق الاعلا کہ فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ روح نکالوں یا نہ نکالوں یا رسول اللہ دنیا میں اگر آپ کا اور رہنے کا ارادہ ہو تو آپ رہ لیں آپ دنیا کے اندر اور رہنا چاہیں تو رہ لیں اللہ نے اختیار دیا ہے آپ کو اور یہ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہمیں آپ کو کوئی اختیار نہیں میں جب موت آئے گی تو جانا پڑے گا چاہیں آپ کتنے ہی کہیں کہ بیدرہ پانی تو پی لینے دے تھوڑا آپ زمزم تو حلق میں ڈلوانے دے تھوڑا بیوی سے تو بات کر لینے دے تو فرشتہ قطن کو اجازت نہیں دے گا وہ تو روح نکال کر ادھر کو جاؤ ادھر کو آئیے تمام کیفیات ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور امت کے ساتھ خوتی رہتی ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل نرالہ موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ روح نکالوں یا نہ نکالوں اگر آپ کا دنیا میں مزید رہنے کا ارادہ ہو تو آپ مزید دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں لیکن سرکار تو واقعی اللہ پرست تھے خدا پرست تھے اللہ سے جڑے ہوئے تھے اللہ اللہ سے مخلوق کو جوڑنے کے واسطے دنیا میں تشریف لائے تھے سرکار کیسے کہتے کہ اس گندی دنیا میں مجھے اور زیادہ رہنا ہے سرکار کی دبان پر تو ایک ہی ترانہ تھا اور ایک ہی جملہ تھا اللہ اے اللہ مجھے تو آپ تیرا ساتھ منظور ہے کہ دنیا میں رہتے رہتے جی بھر گیا ہے تیری میری جدائی کہا تک ہو سکتی ہے فرما دیا تھا کہ اے میرے پیغمبر آپ میرے محبوب ہیں میں دنیا میں آپ کو بھیج رہا ہوئی اس واسطے نہیں کہ میری محبت آپ سے کم ہو گئی بلکہ اس واسطے کہ میری 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 مخلوق کو میرے انسانوں کو میرے پیدا کیے ہوئے افراد کو تم ظلمت سے اور اندھیرے سے نکال کر نور کے اجالے میں لے آؤ بس اتنی ساری مفارقت باقی میں تمہیں دوبارہ دنیا سے بلاؤں گا اللہم بالرفیق العلا اور ساتھ میں بذرگان دین نے رشاد فرمایا کہ یہ الفاظ بھی دبان مبارک پڑھتے الصلاة وما ملکت ایمان اکم کہ دیکھو نماز کی پابندی رکھنا اور اپنے ماتہتوں اور نوکروں کا خیال لکھنا ان پر کسی طرح کا ظلم مت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے انتقال کے اوپر بھی میری مستقل ایک گھنٹے کی کی شٹ الگ سے موجود ہے اس میں میں نے پوری تفصیل حضور کی وفات کی بیان کی یہاں کے پروگرام میں تو تھوڑی تھوڑی بات زمنہ نہ جاتی جتنی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمانوں ایک تو یہ جملہ اور دوسرا جملہ یہ امتی 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 سرکار دنیا سے تشریف لے جا رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو اپنی امت کا اتنا خیال ہے ایک تو یہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ سلم دنیا میں تشریف لائے نور نور نکلا ایسا نور ایسی روشنی کہ جس نے مکہ سے آگے بڑھ کر ملک شام کو منور کر دیا کہا ملک شام کہا مکہ مکرمہ لیکن اللہ تو نور پہنچانے پر ہر جگہ قادر ہے لہذا حضرت آم نے فرماتی کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا جو مکہ مکرمہ اہلات کو منور کر دیا اور ایران کے اندر جو آگ جلہ ہی تھی جس کو لوگ پوجا کرتے تھے حضور صلی اللہ مکہ میں پہلا ہوئے اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا اشارہ کر دیا کہ میرا محمد آ گیا ہے جو لوگوں کو ایک اللہ سے جوڑے گا اور آگ کے پجاریوں کو یہ خبر حبیق اسی پرچم کو بلند کرنے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے حضرت آمنہ فرماتی کہ لوگ وہاں کے حیران اور شجدر رہ گئے کہ ایسی کون سی بات پیش آئی کہ اتنے جنوں سے آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اور لوگ ان کی پرستش اور پوجا کر رہے تھی کہ آچانک وہ آگ بج گئی حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا کان پیدا ہونے والے بچے پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا تو سرکار کی دوان پر پیدا ہوتے ہی تھا امتی 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 پیدا ہو رہے ہیں تو امت کا خیال ہے اور دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کا خیال ہے یہی تو میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے امت کے ساتھ اور کیوں نہ ہو ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ اس امت کے روحانی باپ ہے اور باپ کیا کبھی اولاد کی تکلیب گوارہ کر سکتا ہے کبھی نہیں کر سکتا تو سرکار کیسے گوارہ کر سکتے تھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں افسانہ بیان کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی غلط صلی اللہ واہی تباہی بات بیان کر رہا قرآن سنو اس میں کیا لکھا ہوا ہے تمہارے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے پیغمبر کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ اسے ہی کہ اے امت کے لوگو وہ گوارہ نہیں کرتے کہ تم میں سے کسی ایک جسم میں کاتا بھی چھو سرکار کے بارے میں قرآن میں سور توبہ دیکھو قرآن کھولو لقد جاکم رسول من انفس عزیز علیہ معانی حریص علیہ بالمؤمنین روف الرحیم عزیز علیہ معانی تکلیف آقا گوارہ نہیں کرتے کہ کسی گاؤں کے امتی کو یا شہر کے امتی کو ذرا سی تکلیف بھی پہنچے تو سرکار تو اتنا خیال لگ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تو ضرور نکال نا چاہیے اور اس مجلس میں خاص رہا لگو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا نام نام آئے تو زور سے صلی اللہ علیہ سلم کہو تاکہ تمہارے بارے میں پتا چلے کہ تم سرکار سے کتنی محبت رکھتے ہو سرکار دوسری بات کیا ہے کہ نماز روزے کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے یا قبول نہیں کوئی گارنٹی نہیں حج کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں پہلے بھی میں نے کہا تھا آپ سے اور اب دوبارہ کہتا ہوں لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ اس کا قبول ہونا لازم اور ضروری ہے اور وہ دروش شریف کی عبادت جب تم صلی اللہ علیہ سلم کہو گے سمجھ لے قبول ہو گیا یہ یقین ہے کیونکہ یہ دروش شریف پڑھنے کا کام اللہ بھی کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں جمعہ کے خدبے میں تم کیا سنتے ہو نماز اللہ نہیں پڑتا ہے روزہ اللہ نہیں رکھتا ہے حج اللہ نہیں کرتا ہے نماز اللہ تبارک وطالہ نہیں پڑتا ہے ذکر اللہ تبارک وطالہ مابود بنے گا لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ اس عبادت میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے اور وہ ہے میرے سرکار پر درود بھیجنے والی عبادت سبحان اللہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بائیس میں پارے میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ اللہ سلو علیہ و سلیم تسلیم کہ اللہ بھی محمد پر درود بھیجتا ہے اور اس کے تمام فرشتے محمد پر درود بھیجتے ہیں حکم ہو رہے کہ ایمان والو تم بھی محمد پر درود بھیجا کرو اور پورا سلام بھیجا کرو لہذا صلی اللہ علیہ و سلم اگر سرکار سے محبت ہے اگر قرآن سے محبت ہے تو جب بھی لفظ محمد سامنے آئے جے مرتبہ ہے چاہے کہنے کے بدلے دس کامل رحمت نازل فرمائے گا یہ ہے میرے آقا کا مقام یہ میرے نبی کا مقام یہ میرے رسول کا مقام یہ آخری پیغمبر کا مقام یہ حضرت آمنہ کے در یتیم کا مقام یہ حضرت عبداللہ کے جگر گوشے کا مقام یہ ہے وہ مقام جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا اور بتلا دیا کہ اگر مجھ خدا کے بعد کسی کا نمبر ہے تو حضرت آمنہ کے بیٹے کا نمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ چوکنا نہیں نماز کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں پڑھنی وہ بھی ہے لیکن کوئی اس عبادت کے اندر شریک ہو رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو انعیت فرمائی ہم اور آپ کیا کر لیتے اگر اللہ ہم کو حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا تو ہم اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے نہیں ہرگز نہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی امت میں پیدا فرما دیا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی اور سارے ایمان والوں کے اوپر کہ ایک تو حضور کی امت میں بنایا صلی اللہ علیہ سلم اور ساتھ میں ایمان کی دولت سے سر فراز فرما ساتھ میں قرآن کی محبت ہمارے آپ کے دلوں میں جاگزی فرمائی یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں مسلمانوں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ انکار کرنے والے اس قرآن کو اور اس دین اسلام کو اور اس پیغمبر کو برابر جھٹلا رہی ہیں اور ان کے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی چان پر خاک ڈالے تو چان پر خاک نہیں پہنچا کرتی ہے خاک ڈالنے والے کے مو پر آ کر گر جا کرتی ہے لہذا جو قرآن کا دشمن ہے وہ قرآن سے بغاوت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے بغاوت کرتا ہے جو قرآن کی مجلس میں آنا گوارہ نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ کا باغی اللہ کا دشمن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرنے والے انسان ہے کیونکہ جو عاشق قرآن ہے وہ تو جہاں قرآن سنے گا فورا کان دھرے گا اور اس مجلس میں جانے کی تیار ہوگا کل تاکہ کل قیامت کے میدان میں یہی قرآن اللہ سے کہ پروردگار اس آدمی نے دنیا میں رہتے ہوئے میرا حق ادا کی آج تو اس کو جنت انعیق فرما دے اور یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو حکم دے گا کہ کر سفارش جس کی کرنا چاہے سفارش کر اور حضر اسود کو اللہ تبارک و تعالی سفارش کا موقع دے گا لیکن سب سے پہلے سفارش اور شفاعت کا دروازہ کھولیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہمیں جھٹلانے والوں کے کہنے میں تو آنا نہیں ہمیں بتتمیزی کرنے والوں کے کہنے میں تو آنا نہیں ہمیں تقذیب کرنے والوں کے کہنے میں تو آنا نہیں ان کے لئے البتہ ہدایت کی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھا دے بڑی بات ہو جائے گی یاد ہمیں تو قرآن کریم سے مربوط اور منسلک رہنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں چار لڑکے انعائق فرمائے تو کم از کم ایک لڑکے کو حافظ بنا دیں قاری بنا دیں عالم بعمل بنا دیں تاکہ وہ قیامت کے میدان میں سفارش کر سکے اور جب تک دنیا میں زندہ رہے اما باپ کے لئے صدق جاریہ بن کر رہے یہ بہت بڑی چیز ہے آدمی اپنی نیت کو درست کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسی نیت کے اوپر بڑا سوا بنایت فرماتا ہے لہذا مسلمانوں اللہ آج کے ان کے دل میں مال کی محبت بیٹھ دنیا بٹور نہیں دنیا کو حاصل کرنے کی ان کو اٹھاؤ پیچھ جو ہیں کیونکہ ہماری مجلس میں نیچے سر نہیں کرتے بھی آپ اٹھئے چنانچہ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں قرآن کریم سے بغاوت اور کیوں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے بغاوت کیوں اس لیے کہ یہ دنیا کو بٹور رہے ہیں مال کو بٹور رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیعت کہ دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا ان سے جی کو پھاس نا ان کے اندر جی کو لگا دینا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے لہذا جو آدمی دنیا بٹور رہے مال آجائے مال آجائے قالین آجائے بلڈنگ آجائیں ماروتی کار آجائیں سوزوکی کار آجائیں اسی دنہ ریفریج ریٹر یہ آجائے وہ آجائے جتنی خواہشات بڑھاؤگے بڑھتی چلی جائیں گی اور اتنی خواہشات کو دباؤگے اللہ رب العالمین سکون کامل کی زندگی آپ کو انعائیت فرمائے گا ہم کو انعائیت فرمائے گا لہذا فرمایا جو دنیا یہ بٹور رہی ہیں جو مال یہ بٹور رہی ہیں جو غلط طریقے سے پیسہ یہ کما رہی ہیں اللہ اس کو بہتر جانتا ہے کہ یہ ایک روپیہ جو ناجائی اس طریقے سے کمایا ہے یہ کہاں سے کمایا ہے اور کس ہیلے اور بہانے سے کمایا ہے اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ بٹور رہی ہیں اور جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب جانتا ہے تو ایک دن پکڑ بھی لے اور یہ دیکھا گیا مال حرام بود جائے حرام رفت فارسی میں کہا گیا مال حرام بود جائے حرام رفت حرام کی جگہ پر چلا گیا پیسہ کمایا تھا نمبر دو سے نمبر دو بھی چلا گیا نمبر دو سے پیسہ کمایا اور اس پھر حج کو چلا گیا اللہ تبارک وہ تعالیٰ کی اس چھوٹ سے یہ نہ سمجھے کہ میرا حج قبول ہو گیا نہیں اس حرام کے پیسے سے روٹی بھی تو کھا رہے ہے اس حرام کے پیسے سے اپنی بیوی کا بھی پیٹ پال لائے بچوں اگر تُو نے حرام پیسے سے میرے گھر کی حاضری کا بیڑا اٹھایا تو سمجھ لے مجھ خدا کو تجھ سے اتنی نفرت ہے کہ حرام پیسے سے تُو حج کو آیا اور میں نے تُو سے کچھ نہیں کہا تُو خانے کعبہ میں آیا تواف کیا ساری چیزیں کی ریاکاری کا تواف وہاں گیا ہوا ہے تیری بوڈی مکہ مکرمہ میں تیرا جسم مکہ مکرمہ میں لیکن تیرا دل امروحہ میں پڑا ہوا ہے بیکار ہے تیرا یہ حج حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہادر مکی تو ایک بہت اچھی بات رشاد فرماتے فرماتے کہ میں ہندوستان میں رہوں اور میرا دل مکہ اور مدینہ میں پڑا رہے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں وہاں جاؤں اور دل ہندوستان میں آ جائے نہیں اصل تو اللہ دل کو دیکھتا ہے یہ قربانی بربانی جو چلتی یہ سب خون وون کو اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے اللہ نے تو فرمائے کہ یہ خالوال مجھ تک نہیں پہنچتی خون وون میرے پاس نہیں پہنچتا بوٹی بوٹی میرے پاس نہیں پہنچتی پھر اللہ تیرے پاس کیا پہنچتا ہے اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا کہ میرے پاس تو اے قربانی کرنے والے تیرے دل کی دھلکن کا اخلاص پہنچتا ہے کہ جس وقت تو جانور کو زما کر رہا ہے اس وقت میری محبت بھی چھری چلاتے وقت ہے یا نہیں اگر چھری چلاتے وقت میری محبت نہیں ہے تو تیری قربانی دیکھنے میں قربانی کہلائے گی لیکن مقبول نہیں ہو اللہ نے تو مقبول حج کی ایک علامت رکھ دی اور علماء اکرام نے اس کو بیان فرما کون سا حج قبول کون سا حج قبول نہیں ایک پہچان ہی رکھ دی اس کی اب ہر حج کرنے والے اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھ لے جو بھی حج کرے جو حج کر کے آیا کیا مطلب جو آدمی حج کر کے آیا جو عورت حج کر کے آئی اور اپنے گھر پر ہی آگئے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد ان کی زندگی واقعی سنت کے مطابق ہو گئی ساری چینیں بیوی کی بھی سنت کے مطابق اور شوہر کی بھی سنت کے مطابق اور آخرت کی یاد بڑھ گئی اور دنیا سے نفرق بڑھ گئی سمجھ لو اللہ نے اس کا عمرہ بھی قبول کر لیا اس کا حج بھی قبول کر لیا اور اگر جیسے بے داری کا حج کو گیا تھا ویسے ہی آنے کے بعد بھی داری نہیں رکھی یا اپنی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کیا سمجھ لو وہ حج اس کے مو پر پھیک کر مار دیا گیا دیکھنے میں حج ہے لیکن وہاں اندراج نہیں ہوا چینجز چینجز تبدیلی آنی چاہیے ورنہ حج کا فلسفہ ہی آپ نے نہیں سمجھا اللہ کے دربار میں حاضری دے دی تو چینجز تبدیلی آنی چاہیے اور تبدیلی نہیں آئی شیطان کے شیطان رہے اور حاجی کہلائے اور حقیقت میں پاجی ہیں تو دائر سی بات ہے کہ اللہ تبارک روحانی ہے تبار سے ایسے حج پر سوا بینایت نہیں فرماتا اور نباری تعالی یہ حج کو قبول کرتا ہے یہ بزرگان دین نے علماء کرام نے نشانیا بیان فرما دی تو ہر آدمی سباتے وہ پیسہ کسی کام کا تو ہو جائے کارامت تو جائے جیسے بدرگان دین نے دعا کے قبول ہونے کی نشانی لکھی کہ جب دعا مانگتے مانگتے ہاتھ بھاری ہونے لگیں ایسا لگے جیسے منو بوجھ رکھا ہاتھوں میں تو سمجھ لو دعا قبول ہو رہی اور اگر ویسے دعا مانگتے مانگتے ہاتھ ہلکے لگیں جیسے محسوس ہوتا ہے نورملی انداز میں سمجھ لو کنکشن وہاں سے جڑا ہوا نہیں تم چاہے کتنی لمبی دعا کر لو اگر ہاتھ بھاری ہو جائیں اور آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں اور آدمی کے اوپر دعا مانگتے مانگتے بے خودی کی کیفیت تاری ہو جائے سمجھ لو اللہ سے کنکشن جڑ گیا اللہ تبارک و تعالی سے ربط پیدا ہو گیا ایسے عالم میں جو دعا مانگے گا اللہ کی رحمت اس کو قبول فرمائے گی اور اس کا بیڑا پار کر دیں مسلمانوں میں عرص کیا کر رہ تھا جو چیز تم بٹور رہے ہو اللہ تعالی اس کو بہتر جانتا ہے جب جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پکڑ بھی فرما لے گا اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخترین ہے اللہ جب آ جاتی اللہ معفضنا تو انسان پھر بچتا نہیں ابھی پچھلے دنوں میں نے ذکر بھی کیا تھا جو سمندر کے اندر زلزلہ آیا تھا سنامی اس کے اندر دیکھا آپ نہیں امریکہ بھی دھرہ کا دھرہ رہ گیا انڈونیشیا بھی ملیشیا بھی میں خدا سے کوئی مقابلہ کر سکتا کوئی مقابلہ کر سکتا اور خدا کی قدرت کیسی کہ پانی کے اندر یہ زلزلہ ہے سنامی لاکھوں افراد موت کا لقمہ بنے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ دکھایا کہ انسان تو اس زلزلے کے اندر اللہ نے مار دئیے لیکن سمندر کے پانی کے اندر جو مشلیاں تھی ایک مشلی نہ بر سکی اللہ نے دکھا دیا کہ جس جگہ زلزلہ آ رہا ہے وہاں کے رہنے والوں کو زندہ واقعی رکھوں گا اور باہر کے لوگوں کو حلاق کر دوں گا کیونکہ زندگی بھی مجھ خدا کے ہاتھ میں اور موت بھی مجھ خدا کے ہاتھ میں ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَاءَ موت حیات بیماری شفا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں دلوں کا پلٹنا اور ہدایت دینا یہ بی باری سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں لہذا اس کی سرکار میں بھیکاری بن کے رہنے چاہئے بھیکاری اللہ سے کہہ دیں کہ پروردگار ایک معمولی چھوٹی ناک کے ذریعے دماغ پر چڑ جائیں تو مر جائیں کہلے کے چھلکے پر پہر پڑ جائیں فسل جائیں ہڈی میں فریکچر ہو جائیں تو مر جائیں اور نامنے تو پوری ریل گاڑی اوپر سے اتر جائیں لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے ہزاروں کیسز زلزلہ آتا ہے پندرہ دن کے بعد دن آپ دو مہینے کا بچہ ملبے سے باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے دیکھنے والے دیکھتا ہے کہ میاں وہ پندرہ دن کے بعد جو دو مہینے کا بچہ ہے انگوٹھا موں میں لیے ہوئے چوس رہا ہے اور اللہ اس کو روزی پہنچا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر میں روزی دیتا ہوں اسی طرح ملبے کے نیچے بھی مجھ خدا ہی کی مدد ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہمارا آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے ہمارا آپ کا ایمان قوی سے قوی تر ہوتا چلے جائے اس نے مسلمانوں ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے جھڑیں قرآن کریم سے مربوط ہو جائیں قرآن کریم سے اتنی محبت کر لیں اتنا تعلق پیدا کر لیں کہ جناب پیر آنے تک ایک محبت کا جذبہ دل کے اندر رہے اور ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلے جائے کہ کب پیر آئے اور کب ہم اللہ کا قرآن سننے کی نہیں جائیں اگر یہ کیفیت میں سے کسی کے اندر پیدا ہے قسم بخدا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے کیونکہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس کی محبت جو لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے اور اس قرآن کو بس تعویز گھنڈے کی حد تک لوگوں نے کر رکھا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا قرآن اس طرح اختیار کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اختیار کیا وہ انداز اختیار کرو اور دیکھو پھر ہدایت کیسے دیتا ہوں دیکھو پھر ہدایت کے دروازے میں آپ کے لئے کس طرح کھولتا ہوں ایران کے اندر آخری بات ارس کرنا کیونکہ ایک گھنٹہ ہونے والا ہے ابھی پندرہ منٹ باقی ہیں ایران کے اندر ایک علاقہ ہے سیجستان اس کو سیستان بھی کہتی ہیں وہاں غیاس الدین حسن نام کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا غیاس الدین حسن غیاس الدین حسن نے بچے کا نام معین الدین رد دیا وہی معین الدین جن کا مدار اجمیر میں ہے اسی معین الدین کی بات کر رہا ہوں اللہ نے عجیب بات اس وقت میرے دہن میں ڈالی ہے باق کا نام غیاس الدین تھا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا در حقیقت اللہ کا ذکر کرنا ہے چونکہ جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے رحمت آتی قرآن میں اس کا بیان ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَا چنانچہ بچہ بڑا ہوا بچے کو کہا گیا تم کیا پڑھو گے تو معین الدین نے کہا ابا پہلے قرآن کا حافظ بنوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں لوگ تو عجمیر شریف میں حضرت کا مزار ہے ماشاءاللہ سمجھتے ہوئی سے صوفی ہوں گے بھولپا ہے یہ شیخ معین الدین عجمیری جن کا مزار عجمیر میں ہے وہ صرف صوفی نہیں قرآن کے بہترین حافظ تھے قرآن کے بہترین قاری تھے سات قرآتوں سے قرآن پڑھتے تھے سبحان اللہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ میں اب ایسے ہی صوفی ہوں گے نہ 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 اتنا بڑا مقام اللہ نے ویسے ہی نائت تھوڑا ہی کیا کہ ابھی پاکستان کے پریسیڈنٹ جنرل پرویغ مشرف انڈی آئے تو سب سے پہلے وہاں ماظری تھی اور راجستان کی جو مکھے منتری ہے لیڈی اس نے جنا پرویغ مشرف کینئے ٹی پارٹی کا اندرام کر رکھا تھا وہیں جائپور کے ہوای اڈے کے اوپر اور کہا گیا ریکویسٹ کی گئی کہ جی درہ پہلے آپ ایک کپ چائے پی لیں تو جنرل پرویغ مشرف نے کہا کہ نہیں پہلے حاضری غریب نواز کے دربار میں ہوگی اللہ کے ولی کے دربار میں ہوگی چائے وائی چھوڑ دی تو یہ چائے وائی کیوں چھوڑی خامخہ ہی چھوڑ دی اتنا بڑا صدر پرویغ مشرف جس کی حکومت پاکستان میں ہے اس کے اشارے پر ساری مشینری ناشتی ہے اتنا بڑا دنیا کا صدر اور وہ خواجہ کے دربار میں خواجہ کے مزار پر حاضری دے رہا ہے اشارہ کر رہا ہے کہ حقیقی عزت دنیا کے بادشاہوں کے لئے نہیں ہے حقیقی عزت ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے مٹا دیا جنہوں نے سجدے کیے تو اللہ کے لئے کیے جنہوں نے بھٹکی ہوئی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیا جنہوں نے ہدایت کی شما کو جلا دیا ہدایت کا چراغ جلا دیا ان کے لئے ہیں کیونکہ حکومت وہ ہوتی مسلمانوں جو دلوں پر ہو حکومت وہ نہیں جو ڈنڈے کے زور سے کی جائے دلوں پر حکومت کا سکہ بیٹھنا چاہئے دلی محبت تعلق دل کا ہونا چاہئے سمجھ لو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول انسان ہے چنانچہ حضرت نے قرآن پاک حفظ کیا قرآن پاک جن استاذ سے حفظ کیا ان کا نام تھا محمد حسام الدین بخاری اور قرآن وہاں تھوڑے ہی حس کیا ایران کے اندر سیستان میں نہیں بلکہ امام بخاری کے شہر بخارہ ہے اور امام بخاری کے شہر میں آنے کے بعد شیخ حسام الدین بخاری سے قرآن پاک حس کیا قرآن پاک پڑھی اس کے بعد بخارہ کے اندر ہی ان کی مکمل تحلیم ہوئی تفسیر کی اور حدیث کی یہ بہت بڑے عالم گدرے ہیں بہت بڑے عالم گدرے ہیں اور پھر جب بڑے ہو گئے تو شیخ محمد عثمان حرونی حرونی جن کو لوگ غلطی سے حرونی حرونی کہتے ہیں حرونی ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے عراق جانے کے بعد اور وہاں سے شیخ نے حکم دیا کہ افغانستان جاؤ ہندوستان جاؤ اور وہاں بڑی بیدانات پھیل نہیں وہاں جا کر لوگوں کو سمجھاؤ تو حضرت پہلے افغانستان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پہلے وہاں تشریف لائے افغانستان مختلف علاقوں میں رہے تو جو بات میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سفر کرتے کرتے افغانستان کے ایک شہر سب زوار میں پہنچے افغانستان کا علاقہ ہے یہ سب زوار وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا یادگار محمد بڑا بتتمیز تھا مخلوق کو بہت ستاتا تھا جوان جوان لڑکیاں غریبوں کی اپنے محل کے اندر رکھے دیتا ان سے خدمت لیتا تھا ان کو حکم دیتا تھا کہ ہم کو شراب پلاو غردے کے ہر گناہ اس حاکم کے اندر موجود تھا لیکن اللہ کا صاحب قانون یہ رہا ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے اللہ وہیں اپنے کسی ولی کو بھیج دیتا ہے کہ یہاں سے گندگی دور کرو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ میرے پیغمبر دنیا میں اندھیرہی اندھیرہ میں مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی اور پوری دنیا کے اندر ظلمتی ظلمت ہے میرے حبیب جاؤ دنیا میں جاؤ تمہیں میں نے پوری دنیا کا پیغمبر بنایا ہے کسی خاص علاقے کہ تم نبی نہیں ہو ساری دنیا کو جا کر اپنی برکتوں سے معمور کر دو سرکار آئے اور پھر دیکھا ہم سرکار کے صدقے میں تو ایمان لیے بیٹھے ہیں اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ لوگوں نے کہا اب حضرت وہاں تشریف لے گئے کوئی جانتا تو تھا نہیں لیکن چہرہ دیکھ کر اللہ والے کا چہرہ دیکھ کر سب لوگ خود بخود کھشتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور انعیت فرماتا ہے آگئے جب شہر کے اندر پہنچے تو میاں ایک بھیڑ لگ گئی کسی سے کوئی جان پہچان نہیں لیکن اللہ سے تو جان پہچان ہے سبحان اللہ اور مخلوق کے دل کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے خود بخود لوگوں کے دلوں میں حضرت کی محبت پیدا فرما دی اور لوگوں کے دلوں سے روحانی طور سے ورمائے ہیں کہ جاؤں میرا ایک چہنے والا تمہارے شہر میں آ رہے جا کر تم اس کی خدمت کرو حضرت سے ملاقات ہوئی شہر کے لوگوں کی تو کہا کہ یہاں کا جو حاکم ہے بڑا ظالم ہے اتی اتی زمین ہماری دبالی ہماری لڑکیوں کو وہاں رت چھوڑا ہے ہمیں ستاتا ہے ہم سے رشوت لیتا ہے ہم سے پیسہ وصول کرتا ہے تو اب اللہ کے ولی کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو اللہ کا ولی تو بے چین ہو گیا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے تو بے چین ہو گئی بے چین ہو گئی پاچ سو چھتی سجری میں یہ پیدا ہوئے سیستان میں غور سے سنو پاچ سو چھتی سجری اور چھے سو تیتیس میں ان کا انتقال ہے اجمیر کے اندر میری مستقیل الگ سے کیسٹ ہے خواجہ غریب نواز کے اوپر اس میں میں نے ایک گھنٹہ حضرت کے اوپر ہی بیان کیا خیر رحمت نائنٹی سیون ایئرز یعنی تین کم سو سال کی عمر ہوئی اور یہ حضرت کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ خواجہ غریب نواز نے قوالی جاری کی بلکل غلط سو فیصد غلط یہ بہت بڑا الزام حضرت کے اوپر لگایا جاتا ہے توبہ توبہ ناوزو باللہ خیر رحمت دل کے اندر جناب بیچے نہیں پیدا ہو کہ اچھا ہم بات کریں گے پہنچے پتہ چلا کہ وہ اپنے باغ میں آنے والا ہے اس نے شہر کے باہر ایک باغ بنا رکھا ہے لگا رکھا ہے اور اس کو اپنی جنت کہتا ہے نام کیا تھا اس حاکم کا یادگار محمد نام بہت اچھا لیکن کام بہت خراب چنانچہ جب حضرت وہاں پہنچے ایک دم کہیں نہیں گئے کوئی تعلق نہیں لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ تو اللہ کے نام پر چل پڑتا ہے کہ دیکھ لیں گے دی اللہ سمال لے گا چنانچہ باغ میں جب پہنچے تو گیٹ کے اوپر کوئی دربان نہیں تھا وہاں باغ کے اندر ایک بہت بڑی خوست تھی جس کے اندر خوشبویں پڑی ہوئی تھی یعنی پانی کے اندر خوشبویں پڑی ہوئی تھی تو حضرت سفر کر کے تھکے ہوئے تھے اندر داخل ہو گئے سوچا کہ آج اس ظالم سے بات کرنے اور اس سے دو دو ہاتھ کرنے چنانچہ پہلے تو غسل کیا ابھی کوئی باغ میں نہیں وہ یادگار محمد بھی ابھی اپنی کوٹھی میں ہیں غسل کیا غسل کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑی اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے بیٹھ گئے یہ یاد رکھی ہو دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا قرآن پڑھنے بیٹھ گئے کیونکہ حافظ تھے ماشاءاللہ بہترین قرآن یاد تھا آنکھیں بند ہیں اور اللہ کا قرآن چل لائے اور جب کوئی آدمی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے دیریکٹ کنکشن اس کا اللہ تعالی سے جڑتا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں مبارک ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور صحیح استاد کے پاس پڑھاتے ہیں انشن نہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں کہ قیامت میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج اللہ انعیت فرمائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی معاملی چیز نہیں قرآن کا حافظ ہونا ہر عالم کو حافظ ہونا ضروری ہے تب ہی تو وہ خدمت کرے گا تب ہی تو بہترین تقریر کرے گا تب ہی تو قرآن سے ہی صدلال کرے گا ایک آدمی آیا دولا دولا حضرت کوئی جان پہچان نہیں یہاں کا بادشاہ بہت یہاں کا حاکم بہت ظالم ہے کہاں آپ آگئے یہ اس کا باغ ہے حضرت نے فرمایا اشارے سے خاموش ہو جا اور اس پیڑ کے سائے کے اندر تو بھی بڑھ جا کیا مطلب اشارہ کیا کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے اور سچی بات ہے جب اللہ کا ڈر دل میں ہے تو ساری مخلوق تو بھر اس سے ڈرتی ہے وہ کسی سے کیا ڈرے گا چنانچہ اب وہ کپ کپا رہا ہے کہ یار یہ تو نیا آدمی ہے یہ جانتا نہیں ہاں کہ حاکم کے مداج کو اب یہ تو حاکم آتا ہے ان کو قتل کروا دے گا اور سب سے پہلے پوچھے گا کہ کس کی اجازت سے اندر داخل ہوئے چنانچہ چھ سات آدمی جناب بڑیا بڑیا قانین لے ہوئے شراب کی سراہیے لے ہوئے آئے اور جلدی سے کہا کہ یہ کون آدمی ہے بینہ اجازت کیسے آ گیا کہا جاؤ باہر جاؤ حضرت تو قرآن پڑھتے رہے جواب نہیں دیا اشارہ کر دیا کہ ہمارا کرکشن رب سے جڑا ہوا ہے مخلوق سے کیا بات کریں سبحان اللہ کہا یہاں کہا کہ مروا دے گا جاؤ یہاں سے حضرت قرآن پڑھتے رہے تھوڑی دیر نگدری تھی خادموں نے پہلے قالین بچھا دی شراب کی بوتلیں شراب کی سرائیاں لگا دی ناشنے واری لڑکیاں بھی وہاں پر آگئیں ڈانس کرنے واری لڑکیاں تھوڑی دیر میں جناب وہ یادگار محمد حاکم جو تھا شہر کا وہ آ گیا اور اس نے آتے ہی دور سے حضرت کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہی کہ اس ننگے فقیر کو گندے فقیر کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی کون ہے جس نے یہاں پر آنے کی اس کو اجازت دی تو حضرت یہ سن کر کھڑے ہو گئے آ گیا مطلوب آ گیا کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے چانے والے کو کہیں جب اس کے گیٹ پر کوئی دربان موجود نہ ہو تو کسی سے اجازت لینے کے ضرورت میں ہم بینہ اجازت آئیں بول کیا کہتا ہے یا ایمان کی طاقتی تبھی تو مقابلہ ہے اور درانے والے کتنے درا چکے پہلے یا اللہ خواجہ غریب نواز کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا تبھی تو آنکھ جس کو دیکھو وہ آج میر جا رہے لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو جو آدمی یا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ہمارا کام بنا دیں گے شرک ہے یہ وہ تو پوری زندگی اللہ سے جوڑتے رہے اور اب آپ ان کو اللہ کے شریک کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کام خواجہ غریب نواز نہیں بناتے ہاں ان کے وسیلے سے کام اللہ ہی بناتا ہے اگر کبھی اجمیر جاؤ مدار پر جاؤ تو سنت کے مطابق فاتحہ پڑنا کوئی کام بیدت والا مت کرنا اللہ کے ولی کے مدار پر اللہ ہی سے دعا مانگنا یہ بھی مت کہنا کہ اللہ سے ہمارے دعا کر دو وہ شرک ہے وہ سننا ہے وہ ہمارا خدا گونگا بہرہ نہیں توبہ توبہ اس نے خود کہہ دیا صحابہ نے پوچھا کہ پروردگار آپ قریب ہیں یا دور ہیں اللہ نے آیت ناجل فرما دی کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے پیغمبر تم سے سوال کریں کہ میں خدا دور ہوں یا پاس ہوں تو کہہ دینا تمہاری شہ رکھ سے بھی زیادہ قریب تمہاری طور رکھ سے بھی زیادہ قریب تمہارے پاس بیٹھا ہوں ابھی آنکھیں چار نہیں ہوئیں آنکھ سے آنکھ نہیں ملی حضرت کی نگاہیں نیچے تھیں تو جو اس کے کارندے تھے حضرت کو دیکھا جس نے بھی حضرت سے جناب آنکھ ملائی بے ہوش ہو کے گرتا رہا ابھی یہ حیران تھا کہ یار یہ کون آدمی آ گیا اس نے تو کہا پلٹ دی درہ سی دیر میں کہا پلٹ دی میں ایمان والا کائیا کے اندر موسیقی موسیقی